اوہ نکیہ اوہ باڑھ تک کوئی مریض آیا ہے کے نہیں آیا بسم اللہ بسم اللہ دکٹر صاحب بائک سے گر گیا ہوں بھائی بائک سے گر گیا ہوں کیا مطلب کیسے گر گیا ہوں بائک سے گر گیا ہوں اور کیسے گر گیا نہیں مطلب کوئی آگئے کوئی چیز آگئی تھی یہ تو بہت بڑا پہ میں کدھر لگی ہے چوٹ کدھر لگی ہوگی کاؤں پہ لگی ہوگی چوٹ ادھر لگی ہے چوٹ ادھر لگی ہے چوٹ ادھر لگی ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں دکٹر تم ہو کے میں ہوں یہ کیا بات ہے یہ ہمارا چوٹ لگی ہے ادھر دیکھو اس کے کیسے دیکھے ہو ادھر پٹھی کرو کرو یار اوہو ایک منتے تم کو یار معلوم ہی نہیں ہے ایک تو تم پتہ نہیں کدھر سے نکلے ہو پڑا پیچھے کرو میں گر گیا ہوں اچھا میری بات سنو اب آپ گر گیا ہو نا اب آپ کو میں دوائی لکھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ نے صبح دوپیر اور شام لے لیا پٹھی تو کرو پٹھی کے لیے آپ کو بیچتا ہوں وہاں کے پہلے آپ دوائی لو یہ گھوٹ سے دیکھ لو ٹھیک ہے یہی دوائی لینی ہے آپ ٹھیک ہے ایک گولی صبح ایک دوپیر اور ایک شام یہ گولی لینی ہے یہ کیا لکھا یہ بہت زبردست دوائی ہے اس کے ایک دفعہ استعمال سے یقین کرو آپ کو ساری زندگی آرام رہے گا ہائے مارا یہ کیا لکھا ہے مجھے تو صحان صاحب آپ جائیں ابھی نیکس مریز کو آنے دیں رس پڑ گیا پیچھے بھلاو یہ رہا اگلے مریز کو بھلاو ٹائم نہیں ہے بہت ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا کیا ہو گیا بھائی کیا ہوا چھت پہ جا رہا تھا سوڑیوں سے پر نیچے گر گیا صبح کے ٹائم تو پہر کے ٹائم دن کے ٹائم دل دیسے ساری زندگی کرو ہمانا ٹانگ پہ لگی ہے ہم پہلے چیک اپ کرتا ہے چیک اپ تو کرنے دو چیک اپ ادھر کا کرو اچھا ابھی ہم تم کو بیچتے ہیں اندر کمپورٹر کے پاس اس پہ گولی لو دو منٹ دو منٹ رکھ جو باس تمہارا ایسا کام پکا کرے گا کہ یاد کرے گا یہ دیکھو یہ ہم تم کو گولی لکھ کے دے رہا ٹھیک ہے ایک گولی صبح ایک دوپیر ایک شام ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری زندگی ارام رہے گا اگر دوبارہ کبھی مسئلہ ہو تو پھر یہ لے لینا ریپیٹ کر لینا ابھی سامنے چلے جو اور دوائی لے لیں اور کوئی مریض نہیں ہے مریض ہے اچھا بات سنو وہ یہ بڑی دیر سے بھائی بیٹے میں آپ نہ دوائی لینے آ رہے ہو کیا مسئلہ کیا آپ آؤ نہ اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہو بھائی جن اللہ کا شکر ہے بھائی جن میں باقیدہ راولپنڈی سے آیا ہوں اور میں نے تو آپ کا بڑا چرچہ سنا تھا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے وی اے کی اوہ ہمارا بوت سام ہے آج تو پتہ نہیں کیا وجہ کہ رش نہیں ہے ہمارے بڑا رش ہوتا ہے اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ابھی بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے آپ اس کو کھیڑے مار دوائی جو ہیں وہ لکھے دے رہے ہیں مجھے یہ بازرہ آزم نہیں ہوئی اچھا اس میں گجشت رہنا کہ ہمارا علاج کرنے کا طریقہ علا گیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آدمی آیا کہتا ہے جی میں موٹر سائیکل سے گر گئے ہوں اب موٹر سائیکل سے بندہ گرہ ہے کیوں گرہ ہے گھر پر وہ آرام سے بیٹھتا ہے بڑا سام اسی چیز کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سے گرہ ہے تو اس کو آپ کو پٹی کرنی چاہیے تھی کوئی انجکشن لگاتے آپ نے اس کو کیڑے والی دوائی دی دی سنو اب اگر اس کو کیڑا نہ ہوتا تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھتا ہے اس کو کیا ضرورت تھی وہ موٹر سائیکل تین سو چھے روپے لیٹر پٹرول ہے وہ موٹر سائیکل لے کر باہر نکلا اور جا کر گر گیا کیڑا تھا نا اسی لیے گیا مطلب ڈاکٹ صاحب آپ بنیاد سے پکڑتے ہیں یہ چیز آپ نے دیکھا کہ جب میں چیک کر رہا تھا تو میں اس کو دماغ سی چیک کر رہا تھا کہ یہ کیڑا ہے کدھر یہ چیز اب سمجھیں اسی طرح وہ سیڈی والا ہے اچھا چلے تو دوسرا بندہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو سیڈیوں سے کیجھ رہا تھا بیچارہ وہ تو اپنی گھر کی سیڈیوں پر چڑھ رہا ہوگا سیڈی پر چڑھ رہا تھا میں نے اسے پوچھا ہے کہتا ہے کہ کبوتر پکڑنے کے لیے سیڈی پر چڑھا تھا اب اس کو کیڑا نہ ہوتا تو وہ اندر آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا اس کو کیا صورت پڑی تھی شت پہ چڑھنے کی اور وہاں سے نیچے کر رہا ہوں کی اس لیے اس کو بھی کیڑے مار دوائی دیا اچھا ڈاکٹ صاحب آپ واقعی نیرالے ڈاکٹر ہیں باقی ڈاکٹروں سے ذرا ہٹ کے آپ کے علاج لیکن یقین کرے ہیں ہم جو علاج کرتے ہیں وہ لائف ٹیم جائے یہ دیکھیں آپ یہ کس کے لیے دوائی دکھ رہے ہیں آپ بتاتا ہوں دیکھیں آپ ہمارے مہمان ہیں تو آپ کے لیے بھی توفہ تو بنتا ہے نا یہ آپ نے ایک میں ایک پیشنٹ نہیں ہوں نہ تو میں بائک سے گی رہا ہوں نہ میں مسیندیوں پہ جار رہا تھا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ گجرخان اور راول پنڈی شہر کا کتنا فاصل ہے سر میں ابھی بائک گائیں سفر دیکھ کر کے آئے ہوں سوال کیلیوٹا سفر بنتا کر بھائی تم پینتاالیس کلی میٹر کا سفر کر کے آئے ہوں تمہیں کیڑا تھا تو تم ادھر مو اھٹھا کر آئے ہو نا ہم